یہ ہے پاکستان کا نمبر ون فرچالنج کیا عوام جو ہماری پاکستان کی خاص طور پر عوام ہے وہ کس حد تک برینڈ کانشیس ہے کہ اتنے جو ٹیکسز بھی اب لگا دیئے گئے ہیں اس کے باوجود بھی کیا وہ ابھی بھی برینڈ کانشیس رہیں گے کیا یا ایک کوئی آلٹرنیٹیف آپشن چوز کریں گے وہ تو انسا آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ آپ برینڈ کانشیس ہیں فیسے مجھے بتائیں آئی تنگ ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں ہوں لیکن ایک پاس شہریار یہ ہے کہ ہمیں جو لگ رہا تھا کہ صرف ایمپورٹڈ چیزوں پہ بہت زیادہ ٹیکس لگایا گیا تو ایمپورٹڈ پہ نہیں لوکل پہ بہت زیادہ ٹیکس لگا ہے جو لوکل برینڈز ہیں ان پہ بھی اب چیزیں کافی مہنگی ہوگی کیونکہ ٹیکس بہت زیادہ لگ چکا تو جو پہلے مجھے لوگ جو لوکل برینڈز لے ہی لیتے تھے اب وہ بھی ذرا مشکل ہو گیا تو مشکل سے افورڈ کر سکتے ہیں لیکن اب بھی چو لوگ ہیں جو برینڈ کانشیس ہیں وہ یہ مدب پریفر کرتے ہیں کہ لینا ہے تو برینڈ سے ہی لینا ورنہ نہیں لینا ابھی ہم یہاں پہ موجود جا کے لوگوں سے جانے گرہ ایک آئیڈیا لگانے کی کوشش کریں کہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو کہ برینڈ کانشیس ہیں جو کہ مدب لیتے ہیں تو برینڈ سے ہی لیتے اس کے لئے آپ کسی بھی ایک چیز اور ہے شہریہ جو میں یہاں پہ آئیڈ کرنا چاہوں گی جو کہ مجھے پرسنلی میرا ایکسپیرینس ہے کہ آپ اگر جو چیز کسی اچھے برینڈ سے لیتے ہو آپ وہ ڈریس لے لوگ کچھ بھی وہ چیز زلدی خراب نہیں ہوتی آپ کے اچھے زیادہ ٹائم کے لیے آپ کے ساتھ چلتی ہے اگر آپ کوئی کپڑے لیتے ہو وہ اب چھے دفاکیاں دس طور واش کر لو اچھے سے پریس کر لو اور اگر آپ نے برینڈ سے لیا پہنے ہوگا تو لوگ یہ کہ بلکل نہیں ہے لیکن وہی اگر آپ کسی لوکل جگہ سے لوگ ہیں ایک دو واش کے بعد تو ایسے ہو جائیں گے کہ پہننے کے قابل نہیں رہیں گے تو اس لئے اگر آپ انورسٹ کرتے ہو تو ان ریٹرن نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے اچھی قوالیٹی آپ کو مل رہی ہوتی ہے اس لئے لوگ لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ موجود لوگوں سے جانے گے کہ جو برینڈ کانشیس ہے اس کی کیا ریزن ہے کہ اس وجہ سے وہ برینڈ اتنے زیادہ پے کر کے لیتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں لوگ اسے آپ کا نام؟ ساکب نام ہے میرا اچھا ساکب مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ برینڈ کانشیس ہیں جی بلکل کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں کیونکہ برینڈ کی جو ہوتی ہے پروڈک وہ لانگ ٹائم چل جاتی ہے اور اس کے علاوہ ان کی پروڈک بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے بنیزبت لوکل کے اچھا تو آپ نے لوکل جو برینڈ ہے تو کبھی بھی آپ نے یوز نہیں کیا یوز کیا ہے کافی ٹائم پہلے بھی یوز کرتے رہے ہیں لیکن وہ اس کی لائف اتنی زیادہ نہیں ہوتی اچھا ہوتی تو اس کی جو ہے پرائز اس سے کام ہی ہوتی ہے لیکن وہ چلتی نہیں ہے لیکن جیسے کہ برینڈ چیزوں پر ٹیکس لگے ہیں تو برینڈ تو اور مہنگی ہوگی ہوں گی تو کیا اب بھی بھی آپ برینڈڈ ہی چیزیں آپ پریفر کریں گے جی بلکل ایسے ہی ہے ٹیکس تو لگتا ہے ابھی جو مہنگائی ہوگی ہے لوکل میں بھی لگ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اچھا خاصا نوٹ کماتے ہیں آپ نہیں ایسا بھی نہیں ہے بس نارملی جس طرح چل رہے ہیں حکومت کو ہی پی ہو رہے ہیں خزانے میں ہی جا رہے ہیں جیب میں تو جا نہیں رہا لوگ پھر بھی خرید و فروک کر رہے ہیں یہ نہیں کہ کمی آئی ہو سیل ڈاون نہیں ہوئی سیل بوسٹ ہی ہوتی جا رہی ہے بلکل اسی طرح کسٹمر خریدنے والا بھی ہے آپ کا نام اجاز اجاز مجھے بتائیں کہ برینڈ کونشس ہیں آپ جی جی آپ انٹرنیشنل برینڈز پہنتے ہیں آپ پاکستانی انٹرنیشنل انٹرنیشنل پہ تو اتنا ٹیکس لگ گیا ہے تو اب آگے کا کیا خیال ہے پھر میں خود امپلائی ہوں ایڈیڈ آس شاپ پہ کیونکہ جتنے موصلی کسٹمر آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کی جو اینب چیزیں اتنی مہنگی کیوں ہو گیا ہے تو زیادہ تر یہ ہی ہوتا ہے کہ ٹیکس کی وجہ سے ہو گیا ہے تو ہم یہی کسٹمر کو جو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کی وجہ سے ہو گیا ہے جو کو مطبب برینڈز پہ سے ٹیکس تو لگیا ہے لوکل پہ جو پاکستانی برینڈز پہ بھی لگیا ہے لیکن انٹرنیشنل پہ تو بہت زیادہ لگ گیا ٹیکس مطبب ڈبل بھی نہیں میک ہوں گے ٹپل ہو گئی ہیں تو اب آپ کی جیب آپ کو اتنی اجازت دے کی کہ آپ انٹرنیشنل برینڈز پہنے ہیں یہ تو ہے بات جو پہلے میں لیتا تھا چیزیں اس سے بہت کام لینے لگ پڑا ہوں صرف ٹیکس کی وجہ سے لینے آپ نے انٹرنیشنل برینڈز سے ہی ہے انٹرنیشنل ہے کیوں کہ زیادہ تار لوگ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل چیز پہنے ہوئی ہے یہ ہے وہ لوک وائی سمارٹ تو اسی لیے لوکل برینڈ کی تو اتنی خاص تو ہوتی نہیں ہے پاکستانی برینڈ پیتے اچھے اچھے ہیں ویسے اب اور ہیں بھی زر افورڈیبل بلکل یہ ہے بات وہ اس کے حساب سے چلنا پڑتا ہے آپ نے مدب کبھی کوئی پاکستانی برینڈ نے ٹرائے کیا بہت کم اب تک میری یہاں پر جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے سارے مدب برینڈ کانشیس ہیں اس کا کیا ریزن ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ دراصل بتاتے ہیں زیادہ ہے کہ میں نے برینڈ چیز پہنے ہوئی ہے کیونکہ لوگ برینڈ کو دیکھے جاتے ہیں جو چیز زیادہ مدب سیل ہو جاتے ہیں ایراز کی نائکی کی ری بوک کی سپورٹ پلیس کی ایسے پوما کی ہو گئی اسکس کی ہو گئی سکیچر ہو گیا یہ چیزیں زیادہ سیل آؤٹ ہوتی ہیں یہاں پہ تو لوگ برینڈ کو دیکھ کے زیادہ فالو کرتے ہیں آد چیز کو آپ کا نام؟ افتاب احمد اختار صاحب؟ جی جی افتاب احمد اچھا افتاب صاحب اچھا افتاب صاحب میرا جواب سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ برینڈ کوشیس ہیں؟ نہیں میں تو برینڈ کوشیس نہیں ہوں ڈسکاؤنٹ 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 مل رہا ہوں جہاں زیادہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوں میں وہاں پریفر کرتا ہوں اور مٹیریل کیسا مٹیریل مل رہا ہے جو ہم لے رہے ہیں اچھا تو ملطب اگر آپ نہیں ہیں برینڈ کوشیس تو پھر ایسی کیا وجہ کہ آپ جو لوکل چیزیں کو پریفر کرتے ہیں یہ مٹیریل کی بات ہوتی ہے جو چیزیں اچھی لگ رہی ہو پہننے میں کمفٹیبل ہو اور پرائیس وائز بھی جو ڈسکاؤنٹ اس میں افیلیل ہو تو بس اسی کو پریفر کرتے ہیں اچھا اگر آپشن رہی اس کا جائے کہ آپ برینڈ چیزیں لیں اور لوکل میں آپ کو اچھی خاص نام ملیں تو پھر کیا کریں گے آپ تو پھر جو افیلیل ہو وہی لیں گے جو پلیٹ میں افیلیل ہوگا وہی لینا پڑے گا مطبع آپ وہ ہے ہر فن مولا پس ٹھیک ہے جو آگیا تو آگیا اچھا لگا بس لے لیتے ہیں اچھا لگا بس لے لیتے ہیں تینکیو سو میرے آپ کا نام شب نم شب نم مجھے پتائیں آپ برینڈ کونشیس ہیں آپ بہتیسلی ہندر پرشنٹ اچھا انٹرنیشنل برینڈ پہنتی ہیں پاکستانی برینڈ پاکستانی برینڈ لیکن دی تینگ ہے کہ آج کل لوگ بہت زیادہ جائے ہیں اب تک جتنے بھی لوگوں سے میرے باز تمام لوگ یہی کہہ رہے ہیں ہم بہت زیادہ برینڈ کونشیس ہیں تو کیا ریز ہے ہلا کہ لوکل چیزیں بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لے سکتے ہیں ان کی پرائیس بھی بہت کم ہوتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اتتے زیادہ برینڈ کونشیس ہوگے کہ اس کے لامے کچھ پسند ہی نہیں آتا اس کی بہت سری وجوہات ہیں نمبر ون دی کولیٹی کیکہ برینڈ کی کولیٹی ہوتی ہے سیکنڈی یہ ہے کہ بشک وہ کسٹلی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ورتوائل ہوتے ہیں اور یہ کہ سٹائل ان کا ہوتے ہیں میں کہیں بھی بھی اب سے اب آؤٹ کے میں یہاں پہ آئی ہوں سفائر سے میں نے لی میرا پسندیدہ جو ہے جو ہے نا فیوریٹ جگہ جسے سفائر یا کھارڈی ہے اور یہ دو تین آٹ لیٹر اگر میں اب اسی کو میں اپارا میں شری جاؤ یا کھارڈی کمپنی میں جاؤں کوئیٹ آوویس کہ نہ اس کی ڈیزائن اچھے ہوں گے اور نہ کالیٹی اچھے ہوگی ایک چیز یہ کہ انٹرنیشنل برینڈز پہ تو بہت زیادہ ٹیکس لگیا ہے وہ تو اب مدب پہلے جو لوگ پھر بھی لے اب تو ناممکن ہو چکے کیونکہ ففٹی نہیں ہنڈرڈ پرسند میں کونگی ان کے پرائسز انکریز ہوگی ہیں تو جو پاکستانی برینڈز ان میں بھی ٹیکس لگیا ہے میبی اب میں جو کاسمیٹک یوز کرتی ہوں فانڈیشن وہی ہے لوریل کے ہی ہے میں ابھی بھی وہی کر رہی ہوں چیزیں ایسی جن پہ کمپرومائز نہیں کرتی میں کچ چیزیں میں کمپرومائز نہیں کرتی ہوں وہ جتے بھی بہنگی ہو جائے ان پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا ڈیفنیٹلی ٹیکی تینکیو آپ کا نام شازیا شازیا مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ برینڈ کانشیز ہیں آہ نوات اٹال آف این آن آف این آن آپ جو بتا رہی ہیں تو وہ کس وجہ سے کہے گا کچیز بہت اچھی لگ گی یا پھر کیسا نو آہ 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 ہمیں ایکنومکل میں چلنا ہوتا ہے جب ہمیں چاہی ہوتا ہے سو جب آفن ہون ہوتا ہے اس کو بھی ہمیں تھوڑا لیمٹائز کرنا ہوتا ہے جب چیزیں بہت زیادہ کوسلی ہوگی ہیں تو جہاں ہمیں تین چیزیں لے رہے ہیں تو ہمیں ہمیں پرچیز کرنا پڑے گی اچھے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب لوکل چیزیں بھی بہت اچھی مل جاتی ہیں لیکن پر بھی کیا وجہ جو عوام جو زیادہ ہے وہ برینڈی چیزوں کو ہی پریفر کردی گئے برینڈ سے دیکھنی ہے چیزیں برینڈ سے دیکھنی ہے کوئی ایسی سپیشل وجہ یا افکورس جو آرائی بہت ساری کوپیز آویلیبل ہیں اب سارے ڈریسز کی ایون شیوز کی ہر چیز کی ہے لیکن وہ ٹاگ میٹر کرتا ہے سو ٹاگگنگ کے بیچھے سارا کچھ ہو رہا ہے یا افکورس فرکان ہان فرکان مجھے بتائیں آپ برینڈ کونچیس ہیں میں تو کسی ہاتھ تک ہوں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ فیننچلی کیسے جیسے میں از سٹوڈنٹ ہوں تو میں برینڈ افورڈ نہیں کر سکتا مطلب میں آپ اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈ کر دیا تو پیرنٹس اب میرے اتنے فیننچلی ہیں نہیں کہ وہ مجھے برینڈ مطلب وہ میری ایڈوکیشن پر جو انویسٹ کر رہے ہیں وہی میرے لیے کافی ہے ہاں البتہ اگر میرے پاس اپنے پیسے ہوں برینڈ کی طرف چاہیے کیونکہ برینڈ چیز جو ہوتی ہے لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے تو بندے کو اگر ہوں پیسے تو برینڈ کی طرف جانا چاہیے ابھی آپ کے فائنینچل اگر آپ اتنے سرونگ ہیں لیکن اگر آپ ہوں گے تو آپ برینڈو کی طرف ہی جائیں گے اوپیسلی ہوت کی اچھی ہوتی ہے ڈیوریبیلیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے تو بندے کو اگر فائنینشلی سیت ہو تو میں تو یہ ہی کہوں گا بلکہ میں خود international brands یا پاکستانی brands اب آپ پھر یہ بھی categorization ہے کہ بندہ کتنا financially set ہے اگر بہت زیادہ سیٹ ہے تو obviously پاکستان کے برینڈ سے باہر کے برینڈز کافی بہتر ہیں پاکستان میں بھی تو کافی اچھے برینڈز ہیں ویسے اور ہماری اپنی چیز ہے تو ہمیں زیادہ اس کو نہیں لینا چاہیے ویسے کہہ سکتی ہیں آپ لیکن باہر کے برینڈز آپ جیسے میں آپ کی اپنی چاہیے ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے ویسے کہ پاکستان میں بہت اچھے برینڈز ہیں آپ کی کیا اپنی ہے کہ ہے ایسا کہ مدب انٹرنیشنل برینڈز ہیں لیکن پاکستان میں بھی کافی اچھے برینڈز ہیں ایسا میں نے پینے نہیں ہے میں نے دوستوں سے سنایا میں سٹوڈنٹوں نے تو یونیورسٹی میں میں نے جو سٹوڈنٹس ہیں ان سے سنایا ہے کہ پاکستان کے برینڈز اتنے اچھے نہیں ہیں as compared to foreign brands تو بیسے جو برینڈز پر سیلز لگتی ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم تو ویٹ کر رہے ہیں 50% 70% لگے گی تو ہمیں پرائیسز کام ہوں گی تو ہم جائیں گے لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیل سے پہلے پرائیسز زیادہ کر دیتے ہیں اور پھر سیل پر ان کو کم کر کے سیل کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس پر مارکٹنگ سٹریٹیجی ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں جب آپ کا سٹاک کافی ٹائم پڑا رہتا ہے تو جب سیل نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر یہ جو برینڈز والے یہ کرتے ہیں کہ بھئی وہ اپنی پرائیسز تھوڑی نا اس پر ڈسکاؤنٹ لگا کے کیونکہ ایک ٹائم ہوتا ہے نا اب لیٹ سے سمر کی چیزیں چل رہی ہیں تو سمر میں اگر ٹائم گزر رہا ہے اور ان کی سیلز نہیں ہو رہی ہیں تو آبیسلی وہ پھر اس سے بہتر تو نہیں ہے کہ وہ بغیر ملتا ہے کسی حد تک ملتا ہے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کسی حد تک یہ بات بھی درست ہے کہ وہ جو ہے پرائیسز کو اس طرح ڈسکاؤنٹ سے پہلے اوپر کر دیتے ہیں اور پھر ڈسکاؤنٹ لگا کے یہ بھی سٹریٹیجی ہے لیکن مجھے اتنا خاصی کے بارے میں اندازہ نہیں ہے کہ کسی حد تک جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پر موجود جتنے بھی لوگوں سے ہماری بات ان تمام کا یہ کہنا تھا کہ ہاں وہ کسی حد تک برینڈ کانچیس ہیں کسی حد تک نہیں بلکہ میں کہوں گی بہت زیادہ حد تک جو ہے نا برینڈ کانچیس ہیں لیکن اس کا ریزن ان لوگوں نے یہ دیا کہ یہ ہے کہ جو قوالیٹی ہوتی ہے برینڈز کی وہ بہت اچھی ہوتی ہے ہاں ٹیکسز ابھی لگ گئے پرائیسز تھوڑی ہائے ہو گئے لیکن کوئی نہیں ہے کہ بھئی اگر ہم تھوڑا زیادہ بھی پے کر رہے ہیں تو اچھی چیز کے لیے پے کر رہے ہیں اس لئے انہیں جو ہے نا اب اب کوئی ایشو نہیں ہے انٹرنیشنل برینڈز پہ بہت زیادہ ٹیکس لگ گیا تو لوگ اس لئے ذرا ہیں کہ بھئی انٹرنیشنل برینڈز اب وہ کم ہی افورڈ کر سکتے ہیں تو اگر پہلے وہ چھے لیتے تھے تو اب وہ چار یا تین اس قانٹیٹی انہوں نے کم کر دی ہے لیکن لیتے وہ وہی برینڈز جو وہ پہلے لیتے تھے حالانکہ ٹیکسز کو اسے پرائیسز بہت زیادہ ہائے ہوئی ہیں تو شہریار آپ کیا کہیں گے آپ کون سے برینڈز پہنتے ہیں انٹرنیشنل پہنتے ہیں یا پاکسانی برینڈز پہنتے ہیں کون سے پسند کرتے ہیں برینڈز کونچیس ہو نہیں ہو یہ ہے دیکھو میں تو انسا یہ بولوں گا کہ دیکھو میں یہ بولوں گا میں بڑتا بڑا سادا سا بندہ ہوں یا جو چیز مجھے اچھی لگے میں اس پر سوٹ کرے میں وہ لے لیتا ہوں ہاں ہو سکتا انچالا ایک ٹائم ہے جب بہت زیادہ ارننگ میری شروع ہو جائے تو پھر میں ہو سکتا ہے میں بہت زیادہ برینڈ کونچیس ہو جاؤں لیکن پھر میں نے یہ چیز نوٹس کیا یار ابھی جو ہم نے یہ بولوں گا یہ جو ہمارا شو تھا ایک سروے کی طرح ہی ہو گیا لڑکیاں زیادہ برینڈ کونچیس ہوتے یہ تم بات مانو کہ نہیں مانو لڑکیاں زیادہ برینڈ کونچیس ہے لیکن لڑکیاں زیادہ برینڈ کونچیس ہے لیکن اب آئیڈیا تو ہمیں ہو گیا کہ بہت زیادہ لوگ برینڈ کونچیس ہے حالانکہ ہر ٹائم رو رہے ہوتے بہت غربت ہے لوگ ہم لوگ کھانا نہیں پورا کر سکتا لیکن کپڑوں اور ان چیزوں کی جب بات آتی ہے تو وہ یہی چاہتے کہ انٹرنیشنل برینڈز لیں جو کہ بہت زیادہ ایکسپنسیو بھی ہیں تو لوگ بہت زیادہ برینڈ کونچیس ہیں ویسے شہریار اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ویجن بنے آپ کی آواز تو نیچے دیئے گے نمبر پہ ہم سے رابطہ کیجئے دیکھتے رہیے ویجن ٹی وی اللہ حافظ موسیقی